بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے کہ اگر کسی کو خوش خانسی ہے تو اس کو کس کس چیز سے پریز کرنا چاہیے یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرے یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو اس سے بچنا چاہیے اس میں سات آٹھ پوائنٹس ہیں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا نمبر بان پہ ایک بہت ہی کومن چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفیکشن اگر کسی بندے کو ایکٹیو انفیکشن جھل رہا ہے اس کو آیا وہ بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے تو اس کو جب تک انفیکشن ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کی کہاں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی اب وائرل کی بات کریں تو آج کل ویسے ہی کافی زیادہ موسم سرما کے ورے سے یہ جو وائرل انفیکشن ہے بہت اتک پھیلا ہوگا ہے اس کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر ہمیشہ کی طرح کوبیڈ آ جاتا ہے پچھلے دو تین سال سے جتنی کوبیڈ نے تباہی مچائی ہے وہ بہت ادتک آپ کو اس بارے میں علم ہوگا چینہ کے اندر بھی اس ٹھیک کوبیڈ اپنی پیک کے اوپر ہے اور ایونکہ چینہ نے اب اپنے بارڈرز بھی اوپن کر دی ہیں کہ لوگ دوسرے ملکوں میں جائیں ٹریول کریں اور ساتھ میں یہ کوبیڈ کا توپر بھی ان کو جا کے دیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایکٹیو انفیکشن چلنا ہے جس کی نشانی ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے اور آپ کو گلف راب ہے آپ کو فلو گرہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بیکٹیریلا وائرل انفیکشن ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلے سے کوئی سانس کی بیماری چل رہی ہے جس میں موسمی دمہ ہے، سگرڈ ہوشی کا دمہ ہے، کوئی انٹرسیشل لنگ ریزیز ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ ایسی سانس کی بیماریاں ہیں جو اگر آپ کو چل رہی ہیں اور موسم سرما میں ویسی ان بیماریوں کا ڈیک آ جاتا تو آپ کو کچھ کھانسی پہلے سے بہت عدد تک زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو پہلے سے کوئی سانس کی بیماری ہے، کوئی دل کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے یا اس کے علاوہ یہ لوگوں کو میدے کا پرابلم بھی ہوتا ہے اور جس کو ہم گھرڈ پلاتے ہیں تو وہ کھانا کاتے ہیں، تو ان کا کھانا واپس ریفلکس ہوتا ہے تو اس ورے سے بھی ان کو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو نٹشل اس چیز کا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی انڈرلینگ ڈیزیز کو کنٹرول نہیں کریں گے تیسے نمبر پہ آجاتی ہے سموکنگ تمارکون نوشی سیر کے لئے مزر ہے اور جتنے بھی سموکر حضرات ہیں ان سے میری ہمیشہ کتنا اپیل رہتی ہے کہ اس کو ایس سون از پاسبل کوئٹ کر دیں یا پہلے سے بہت اتک کم کر دیں ورنہ پھر یہ ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے آپ کو سگرہ نوشی کا دمائے ہیں، پھر پڑوں کا کینسر یہ بہت ہی کومن ایک پرابلم ہے جو ہمارے پیشنٹس میں ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس ہوا ہوا میں آپ سانس لے رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ صاف نہیں ہے ائر پولوشن اسٹم بہت اتک بڑھ گئی ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو سموک ہے وہ کافی اتک آج کل بہت زیادہ ہے لاہور میں بھی کافی زیادہ سموک ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں یہاں میں لگا دوں گا کہ اگر سموک زیادہ ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو کوشش کریں کہ صاف آپ ہوا میں رہیں اگر آپ کسی بہت زیادہ کنجسٹڈ ایڈیا میں رہتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کا دھوما مغیرہ اور اس طرح کا اگر فیکٹیاں گا لگی ہوئے ہیں تو ان سے جو افراج ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں جب ہم سانس کے ذریعے ان کو اپنے پھپڑوں میں لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ہمارے پھپڑوں کو خلاف کرتے ہیں اور ہمیں خانسی ایک بہت ہی کامن ان کی پیزنٹنگ کمپلین ہے جس کا میں سامنا کرنا پڑتا ہے چوتھے نمبر پہ یہ کہ اگر آپ کوئی نہ کوئی اگر آپ کا روزگار ایسا ہے جس میں آپ کو جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کارڈن فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو دھاگا یا کپاس سے آپ کا بہت زیادہ ایکسپوئیر ہے تو وہاں پہ آپ جس محول میں رہتے ہیں تو جب تک آپ اس میں رہیں گے تو دھاگا وغیرہ جب آپ انڈھیل کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پیپڑوں کا دماؤنے کا خرچہ اور اس سے آپ کو کھانسی رہے گی تو کوشش کریں کہ آپ اپنی آبوبا کو ساف رکھیں اگر آپ نے اس محول میں کام کرنا تو ماسکیں استعمال کریں اور اس کے علاوہ ایک نیکس اگرمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر جیسے کسان حضرات ہیں وہ کھیتوں میں سپریک کر رہے ہیں تو کئی لوگ سپریک ان کو لڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کا سانس قراب ہو جاتا ہے اور ان کو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے ڈیفرنٹ ایسے کئی لوگوں کے جو ذریعہ روزگار ہیں ان کے اندر ان کو کافی ایسی چیزیں انہیل کرنی بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو سانس کا مسئلہ اور کھانسی وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان کو ہی میری سیجیشن ہے کہ آپ ماسکیں استعمال لازمی کریں چھتے نمبر پر یہ کہ اگر کسی کو الرجی کا مسئلہ ہے اگر آپ کو کسی خاصی سے الرجی ہے کسی کو ٹھنڈ سے الرجی ہے کسی کو ڈسٹ یا مٹی وغیرہ سے الرجی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پودوں کے پولن وغیرہ سے الرجی ہے اگر آپ کو چاول سے الرجی ہے آپ کے گھر میں کوئی پالتو بغیرہ ہیں جس میں بلی، کتا، کبوتر، توتے وغیرہ ان کی جو خال ہے اس سے بال وغیرہ وہ نکلتے ہیں تو وہ اگر آپ مسلسلی انہیل کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ خانسی اور دماؤں اور نقشقیت ہوگی تو خوشش کریں کہ اپنی آپ وہاں کو صاف رکھیں اور ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور رکھیں ساتھوے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی جو کہ بہت امپورٹن چیز ہے اور ہمارے مہاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ویکسین میں آجاتی ہے کووڈ کی ویکسینیشن نمبر دو پہ انفلنزا ویکسینیشن تیسے نمبر پہ نمونیا کی ویکسینیشن کووڈ کی ویکسینیشن ابھی تک تین ہو چکی ہیں تھرڈ اس کی ڈوز لگ چکی ہے ابھی نیکس اس کا پلین جیسی ہی آئے گا تو اس کو لازمی آپ نے آؤٹ کرنا ہے ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی انٹی باڈیز بیرا کروالیں اگر آپ کے انٹی باڈیز ایک خاص حد سے زیادہ ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے دروائیز آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ آپ کو بوسٹر لگوانا چاہیے کہ نہیں اس کے علاوہ انفلینزا ویکسین ہے وہ آپ نے ایک دفعہ لگواتے ہیں تو آپ کو پورا سال اس کی افادیت رہتی ہے تو ایک سال اگر آپ کو ہو چکا تو لازمی آپ اس کو لگوانے تاکہ آپ یہ جو وائرل جتنے بھی انفیکشن ہیں اسے آپ بس سکتے ہیں اور آپ کو پھر ایک خانسی بغیرہ اور اس طرح کے مسئلے مسئل نہیں ہوں پھر نمونیا کی ویکسین ہے وہ اگر آپ ایک دفعہ لگوانے تو تقریباً چار سے پانچ سال تک وہ ویکسین افیکٹیو رہتی ہے تو وہ آپ کو لازمی لگوانی چاہیے ساتھویں نمبر پہ یہ ہے کہ آپ جب بھی میں نے دیکھا کہ اگر کسی کو فلو وغیرہ ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے ایکٹیو انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراں سے کوئی نہ کوئی انٹی بارٹک کھانا شروع ہو جاتے ہیں WHO ایک ادارہ ہے پھول دنیا میں جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو انہوں نے ایک الارٹ جاری کیا کہ پاکستان میں انٹی بارٹک سویرہ کا بہت حد تک استعمال مرڈ چکا ہے اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ جب ایک دفعہ تو فتم ہو جاتے ہیں لیکن جب دوبارہ وہ ٹیک کرتے ہیں تو اس انٹی بارٹک کے خلاف ان کی ریزیسٹنس ڈیویلک بہت چکی ہوتی ہے سادہ زبان میں یہ کہ یہ انٹی بارٹک سویرہ کام نہیں کریں گی اور آنے والے پانچ سالوں میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ پھر پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا آٹھوے نمبر پہ آجاتی ہے آپ کی ڈائیٹ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ایکٹیو انفیکشن چل رہا ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے تلیوی چیزوں سے بلکل پریز کریں شہد کا استعمال کریں گرین ٹی کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ بھاپ لیں اور اگر آپ کو پھر بھی ان چیزوں سے نہیں ٹھیک ہو رہا تو لازمی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور وہ پھر پروپرلی آپ کی جو انڈرلائنگ ڈیزیز ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو بھی کانسی وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ اس کو ٹھیک کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ کانسی کے بارے میں کچھ اس ویڈیو سے انفرمیشن ملے گی اپنا اور اپنے گردنوار لوگوں کا خیار رکھیں اللہ اللہ آپ سب کا عامی و ناصف کریں مجھے زیادت دیجئے ایک ڈاکٹر احمد شان سائنڈنگ آؤٹ اللہ حافظ